بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم سیڈنز آپ دیکھ رہے ہیں چینل جس کا نام ہے پڑھائی کر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سیڈنز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے why is an input device necessary for a computer پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ input device کیا ہوتی ہیں اور آخر کار input device کس طرح کی ہوتی ہیں ہم نے آپ کو ان کی کچھ examples بھی بہت اچھے سے بتائیں تھی آج کی اس ویڈیو میں یہ چان لیتے ہیں کہ آخر کار ایک input device اتنی ضروری کیوں ہیں ایک کمپیوٹر کے لیے input devices are important because they allow you to communicate with a computer and add new information input devices اہم ہیں کیونکہ وہ آپ کو کمپیوٹر سے بات چیت کرنے اور نئی معلومات شامل کرنے کے لیے مدد دیتے ہیں for instance if a computer does not have an input with device it will operate by itself but its settings, bug fixes اور other user experiences can't be modified مثال کے طور پر اگر کسی کمپیوٹر کے پاس input device نہیں ہے تو وہ خود چلے گا لیکن اس کی ترتیبات, bug fixes یا user experiences یعنی ان کے ترجربات میں ترمیم نہیں کی جا سکے گی یعنی اگر وہ کوئی چینجنگ کرنا چاہیں گے settings میں تو وہ نہیں کر سکیں گے you wouldn't be able to do so without an input device if you wanted to add new data to a computer for example command, document, picture, etc اگر آپ کسی کمپیوٹر میں نیا data شامل کرنا چاہتے ہیں جیسے کوئی کمانڈ, کوئی دستاویز یا کوئی تصویر بغیرہ آپ کو ان input device کے بغیر یہ کام کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اور آپ ان کے بغیر ایسا نہیں کر سکیں گے تو سترینس یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آخر کار input devices کمپیوٹر کے لیے کیوں ضروری ہیں اگر آپ کو ابھی بھی معلوم نہیں ہے کہ آخر کار input device کیا ہوتی ہیں اور آخر کار کون کون سی چیزوں کو ہم input device کہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو پہ جا سکتے ہیں اور مزید انفرمیشن کے لیے ہمارا چینل لائک کرنا مجھ گئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ